نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں شگر ڈیٹوکس ڈائیٹ کے بارے میں کیے کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ وجن گھٹانے میں کیسے مددگار ہے دوستوں ڈائیبیٹیز سے لے کر وجن گھٹانے تک میں ایک چیز جو سب سے اہم رول نباتی ہے وہ ہے آپ کے شریر میں شگر کا انٹیک کتنا ہو رہا ہے شگر کے انٹیک کے ساتھ شریر میں کیلوری اور فیٹ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے موٹاپا بڑھنے لگتا ہے وہیں جن لوگوں میں لگاتار فوڈ کریونگز ہوتے ہیں یا موڈ میں بدلاؤ آتا رہتا ہے ان میں بھی شگر کے انٹیک کا ایک سب سے بڑا رول ہے دراصل شگر شریر میں ہارمون، موڈ، ارجہ، بلڈ پریشر کو اسنتولت کرتا ہے اور پرتیرکشہ پرنالی کے کام کاج کو بھی دھیما کر دیتا ہے ایسے میں جروری ہے کہ آپ اپنے شریر میں شگر یعنی چینی کی ماترہ سنتولت کریں اس کے لیے آپ شگر ڈیٹاکس ڈائٹ کی مدد لے سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ شگر ڈیٹاکس ڈائٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو شگر ڈیٹاکس ڈائٹ کیا ہے شگر ڈیٹاکس ڈائٹ میں ان طریقوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جو شریر سے شگر کو ڈیٹاکس کر کے شریر میں اس کی ماترہ کو سنتولت یا کم کرتا ہے اس میں ڈائٹ کے کچھ سکت نیموں کا پالن کیا جاتا ہے جیسے کی پہلا ہے خوب پانی پیئیں شریر کو ٹھیک سے ہائیڈریٹڈ رکھنے سے پورے شریر میں اوکسیجن کو سوتندر روپ سے پروہید کرنے کے لیے پروساہید کیا جاتا ہے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے اس سے شگر پانی کے بہانے شریر سے باہر آ جاتا ہے دوسرا ہے پروٹین یکتھ کھان پان رکھیں دال، ہری سبجیاں، مچھلی اور انڈا کھانا آپ کے شریر میں پروٹین کی ماترہ بڑھائے گا جس سے آپ کو شگر کی کریونگ کم ہوگی اس طرح کریونگ پر کنٹرول کر کے آپ اپنے شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تیسرا ہے آپ کے کھانے کا پلیٹ رینبو جیسا ہو رنگین کھاتے پدار کھانے پر دھیان دیں جب آپ رینبو کے رنگوں کی سبجیاں اور فلو کو کھاتے ہیں تو آپ کو انٹی آکسیڈنٹ اور فائٹو نیوٹریئنٹس کی ایک پوری شرنکلا مل جاتی ہے یہ شریر کو سوست، توجہ کو جیون اور آنکھوں کو مجبوط رکھنے کے لیے وششت کارے کرتے ہیں ساتھ یہ شریر سے شگر کو بھی ڈیٹاکس کرتے ہیں اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں شگر ڈیٹاکس ڈائٹ کے فائدے سب سے پہلے ہے وجن کم ہونا شگر ڈیٹاکس ڈائٹ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے آہار سے چینی کو ختم کرنے سے وجن کم کر سکتے ہیں اپنے آہار سے سبھی پرکار کے شگر یکت چیزوں کو ہٹا کر اور اسے پوشٹک فلو اور سبجیوں کے ساتھ پرتیس ثاپت کرنے سے آپ مہینے کے اند تک کم سے کم پانچ پاؤنڈ وجن کم کر سکتے ہیں آپ یہ نوٹس کرنا شروع کریں گے کہ آپ کو سوجن کے ساتھ کم سمسیائیں ہیں آپ ادھک ارجوان محسوس کریں گے اور آپ کے ہرمون سامانے ستر پر واپس آنا شروع ہو جائیں گے جس کا ارث ہے موڈ سوئنگز کم ہوں گے بھوک کم لگے گی اور آپ کا وجن بھی کم رہے گا دوسرا فائدہ ہے بہتر پاچن تندر لوگوں کو سمانے روپ سے پاچن گیس اور سوجن کے ساتھ سمسیائوں کے بارے میں شکایت ہوتی ہے جیسے کی وہ جیون کا ایک سمانے حصہ ہے واسطم میں اگر آپ ادھک سوست پوشٹک خادے پدارتوں سے یکت آہار کھا رہے ہیں تو آپ کو نیمیت روپ سے پاچن سمسیائوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب آپ کے آہار سے شگر کے ماترہ کم رہے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں سمیے کے ساتھ گیس اور بلوٹنگ جیسے پیٹ سے جڑی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں اس کا نتیجن آپ کو پیٹ میں درد مطلی بیچینی اور گیس سے چھٹکارہ مل جائے گا وہیں جب آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا تو آپ کا وجن گھٹانے میں بھی آسانی ہوگی تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں